فارسی کی نوٹ کرلو آن لائن کتاب ہے فارسی دبان لے آنے لیبل ہیں گوگل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ گوگل کے مقلب ہیں وہ گوگل پہ دیکھ لیں حق الیقین کے صفحہ نمبر تین سو باسک پر ہے کہ جب ایمان مہنی آئیں گے کون سے والے ان کے والے ہمارے والے پیدا ہونا باقی ان کے والے کسی غار میں چھپ کر بیٹھے سنیوں کے گھر سے ابھی تک آتی نہیں ہے جب ایمان مہنی آئیں گے تو ابو بکر و عمر کو زندہ کریں گے زندہ اور وہ اسی قرآنی حالت پر قبر سے اٹھیں گے تروت تازہ ایمان مہنی کہیں گے کہ ان کے بدن سے کپن اتار دو ابو بکر و عمر کے ماد اللہ اور انہیں کپن اتار کر نندہ کیا جائیں گا پھر ایمان مہنی فرمائیں گے کہ ایک جدائے عالم سے اتیرے دنیا تک یعنی دنیا نے پہلے انسان میں جو گناہ کیا تھا اور دنیا کے آخری انسان تک جو کفر ہوا شرک ہوا ظلم ہوا فسق ہوا زنا ہوا لور چوری خسوٹ حق دبانا جتنے گناہ ہوئے سب ابو بکر و عمر پر ڈالیں گے اور ڈال کر سہیں گے اگر تم علی کا حق نہ مارتے تو آج یہ ذلت نہ ہوتی پھر انہیں درختوں کے چاہایا جائے گا ملا باقر مجلسی میں کتاب حق الیقین کے سفاہ تین سو باسٹ پر یہ بات لکھی ہے اگر یہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ قلیم حالبی کی سزا آگے وہ خبیص لکھتا ہے کہ انہیں درختوں کے چاہایا جائیں گا اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی آج نکالے اور ابو بکر و عمر کو جلا دے اور ہوا کو کہا جائیں گا ان کی راکھ کو تمام دریاؤں کے اندر ڈال دے اوہ ماتمی خبیصو تمہاری مائے تم پر روئے جو ابو بکر و عمر دنیا میں حضور کے ونیر ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جنتی پوروں کے سردار ابو بکر و عمر ہے جو رسول اللہ کے پہلی ملے کے ہیں ان کے بارے میں یہ اپیدہ ہے چاہے پھیوں گے یعنی چاہے نہیں آپ اڑا کر بولو پھیوں گے نہیں صحابہ سے محبت ہی ہے اور ختمہ کا فائدہ بھی کرتے ہو بھوٹی کامری کا فائدہ نہیں چاہے بمبئی کے کھٹمل ہو چاہے وہاں کے ہو عجمین شریف کے نیا فرمان نکالا نعرہ نہیں لگے گا نہیں بتایا کون کون سا نعرہ نہیں لگے گا فلا فلا ہی سلام پڑھا جائے گا مصطفیٰ جانے رحمت نہیں پڑھا جائے گا مصطفیٰ جانے رحمت پڑھنا تمہیں نصیب نہیں کہا سرکاہ کی مکمل سیرتِ تجیبہ نظم میں آدھا حضرت کے بیانے ہر شیر یا تو آیتِ قرآنی کا آیتِ قرآنی کا مانا مفہوم ہے یا نبیہ تہیم کی حدیث کی تشریف تمہیں پڑھنا بھی تو آنا چاہیے کھاں ملو تو تو پڑھنے ہی آتی نہیں ہم وہاں کرے گا سب پھر اکتا کھرے انٹرپیشنل پدھے آدم اے آدم اے اسلام میرا پڑھاک آیا نعرے نہیں لگے گے میں تم سے پوچھتا ہوں ایک تھیل سامنے بیٹھ کے ہمیں بتاؤ یہ نعروں سے تمہیں چھڑ کیا ہے قوم کو کھلن کھلنہ بتا دو کہ ہم ایران کے لقمے تر پہ پلتے ہیں ایران کے ایران کے ذرخیر ہیں ہم لوگ ایران کی لگامیں ہمارے موں میں ہیں اور شیعوں کی بھی پر ہمارا کام کر رہا ہے بے وقوفوں